اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد محضن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو بڑے زوگ سے بڑے شوق سے بڑے پریم سے اور بڑی ہی محبت سے ہم نے یہ محبت رسول کانفلنس سجائی ہے دوستو محبت بڑا ضروری کام ہے زندگی سے محبت نکال دی جائے تو زندگی صفر رہ جاتی محبت فاتح عالم ہوتی ہے یہ جہان کو فتح کر لیتی اللہ تبارک و تعالی نے نا قرآن پاک میں اپنے لیے فرمایا فرمایا خود رب فرماتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں یہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں فرمایا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں یہ اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں راتوں کو جا جتے ہیں جیبوں سے پیسے دے کے اللہ کے گھر بناتے ہیں یہ بڑی مشرقت کر کے حاج کرنے جاتے ہیں یہ اپنے چہرے سجدوں سے سجاتے ہیں یہ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں فرمایا یہ جو ہیں نا میرے محبوب کے غلام یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں شدید محبت رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزا آتا ہے قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے جو غزور پہلے یہ سمجھنے کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہی ہے ذاتیں دو ہیں بات ایک ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومین ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں گے ہمارے ہانا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا نفرت کو فروغ ایک تو کافر ہے منافق ہے وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپ اس میں نفرت کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں محضر اللہ ہمارے اندر یہ محول بن گئے ہیں ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے اندر سے یہ محول بن گئے ہیں کہ آپ کھول لیں کوئی چینل لڑائی ہی لڑائی ہے فساد ہی فساد ہے بحث ہی بحث ہے یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں ہم نے چیزوں کو الجھایا اتنا الجھایا اتنا الجھایا کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بچارے حق کی بات کرنا ٹھیک ہے جو اہلِ حق ہیں وہ احقاقِ حق کر رہے ہیں میں منع نہیں کر رہا لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے اہلِ حق بھی اگر اُلت جائیں گے اگر وہ بھی اتنا اُلت جائیں گے اتنی آزمائش ہو جائے گی تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا کوئی ماز اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہلِ بیعت کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی اہلِ بیعت کی محبت کے پچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہماری محبتوں کی بنیاد مدینہ والے رسول ہیں ہم نے غزور سے تعلق رکنے والی ہر شہر سے پیار کرنا ہے ہر شہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی جس نے میرے صحابہ سے بغز رکھا میری وجہ سے رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ میری اولاد ہے حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے فرما اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما اور مالک جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما محبت کو فروغ دیں محبت کی بات کریں پیار کو لے کے چلیں میں نہ کبھی کبھی کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک میں فضاء پیدا کر لیا یہ بندہ بھی غلط ہے وہ بندہ بھی غلط ہے میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے شاید یہاں ڈاکو بستے شاید یہاں رہزن ہیں اور میڈیا کے دوستو ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا اروج دیتے ہو اتنا فروغ دیتے ہو اتنا آگے لے کے داتے ہو اور جو روز ازانے پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے جو افتاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں روزہ میرے ساتھ کھول لو میرے گھر میں افتار کرو اسے فروغ کیوں نہیں دیتے یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے نفرت کو فروغ دیا آنے والی نصر سمجھنے لگی کہ چوروں لٹیروں ڈاکوں کے بیچ بستے ہیں یہ بطن شاید چوروں کا ہے ڈاکوں کا ہے نا نا یہ تو درویشوں کا بطن ہے یہ تو فقیروں کا بطن ہے یہ تو اللہ والوں کا بطن ہے اوہ بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے رو میرا باپ پڑتا ہے دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے نیند میری ماں کو نہیں آتی یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے یہ تو کوئی ایک آدمی آکے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں آپ میری بات کو سمجھ لیں دوستو یہ تو بڑے نرم لوگ بڑے پیار بات آپ نے ڈاکوں کو ضرور دیکھنا ہے آپ نے دھوکے بعد لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں سینکڑوں لوگ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں دو چار پانچ نہیں سینکڑوں لوگ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی کمانیاں کی لیکن اپنے دیس میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہا اللہمہ صاحب کاری صاحب پیر صاحب نہ پیسے سارے دھوں گا پر میرا نام نہ لے لو میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں سینکڑوں لوگ محنت کی جتو جہد کی کوشش کی یہ اسٹیج میں بیٹھتے ہیں میری طرح کہ وہ لوگ جو پیر صاحب صوفی صاحب اللہمہ صاحب ہوتے ہیں لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں محفل والے دن جھاڑوں بھی دیتے ہیں لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں نکیب نے بھی نام نہیں لیا وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے ہیں لیکن جب محفل سار جاتی ہے جب دنیا آ جاتی ہے جب رسول پاک کا ذکر قروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل نہ کزی پیر نے نام لیا نہ کزی مولوی نے لیا نہ کزی نکیب نے لیا نہ کزی نادخاں نے لیا پڑو میرے نبی کی محفلے سجانے والو تمہارا نام کسی نے نہیں لیا تمہاری فوٹو نہیں آئی تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پاتھا ہے وہ حبیب جانتے ہیں وہ جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دبانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سے لانی آؤ آؤ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں دل کرتا ہے ذکر سرکار سجائے آجائے میرے بھائی یاد رکھو فروغ محبت کی بات کرو پیغام محبت کی بات کرو محبت کی بولی بولو محبت کا تذکرہ کرو لوگوں کی اچھانیوں کا ذکر کرو خوبیوں کا بیان کرو چھوڑو چھوڑو نفرتیں چھوڑو چھوڑو اداوتیں آؤ واپس لا اٹھائیں بخاری مسلم پڑو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے ایک تو ہے صحابی کا پیار ایک تو ہے اہلِ بید کا پیار ایک اللہ کے ولی کا پیار اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے بھائی سے ملنے بخاری مسلم ہے حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں لوگ تو روز عفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں کدھر جا رہے ہو میہاں کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے اس نے کہا نہیں تو کیوں ملنے جا رہے ہو سننا ہو یارو یہ میری بات نہیں یہ مدینے والے رسول کی زبانیں ادھر سے نکلا ہے فرمایا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے کوئی احسان ہے کوئی نہیں کوئی لیندین کا معاملہ ہے کوئی نہیں کیوں ملنے جا رہے ہو کیوں وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا رکھ رہا ہے میں رب کا بندہ سمجھ کے اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں اوہ پیران اعزام تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراد کے جبے پہنے تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ عجر آسل کر لے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے اسے نہیں پتا بھڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے مدینے والے معبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے اس نے کہاں کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں مجھے رب نے بھیجا ہے اور رب فرماتا ہے جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہونا اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تم دونوں سے محبت تھوڑا تھوڑا فروغ محبت تھوڑا تھوڑا پیار بیٹے سے بھی پیار بیٹی سے بھی بھائی سے بھی پیار بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ پائی پانیادیاں باما ہوندے ہیں کبھی سگے بھائی سے بھی پیار کبھی کسی دوست سے بھی پیار امہ کے پیروں تلے بھی جنت ہے لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے اببا سے بھی پیار کبھی 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 اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کرو ان سے بھی مالش تھوڑا فروغ محبت تھوڑا پیار کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی اور کہنا کہ آج میں نا مدینہ والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوئی پیار بنا اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم سننی بھی نہ تھوڑے تھوڑے خوشک ہوتے جا رہے ہیں نات پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو نراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہوگی اب نات ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں ہمارا وہ رنگ ہی نہیں وہ قیفیت ہی نہیں نات کے ساتھ ہماری وہ دلچسپ ہی نہیں ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سنا ہو اور یارو میرے نبی کی شانے سنا کرو حضور کے میراج کی بات بھی سنا کرو میلاد کی بات بھی سنا کرو اور جب کوئی مدینے وال محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو جب موجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے نبی پاک کے حسن کا جمال کا اخلاق کا کردار کا اسنے کا بولنے کا بات کرنے کا بانٹنے کا سخاوت کا عطا کا کرم کا جمال کا فیض کا غلاموں سے پیار کرنے کا کسی کو نوازنے کا میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو یہ لوگوں کو سنایا کرو لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے جب وہ میراج میں گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی جب سیدہ ختیدہ القبرہ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا اور جب حضور غار سور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی جب بھدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے جب اہد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو آلہ حضرت کا کہتے ہیں فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کاش مخشر میں جب ان کی آمد ہو کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندے ہوئے کاش مخشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام حضرت ابو خزامہ یہ وہ باہت صحابی ہے جو گوائی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہیں حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے ایک یہودی سے طرح محبت کی بات دیکھو حضور تھے جہاں وہ یہودی تھا سیاستہ میں حدیث ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے فرمایا پیسے لاکھ دیتا ہوں پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو انہیں سستہ بیچ دیا ہے نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو کہنے لگا کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا میں نے تو بیچے نہیں کیا کیا جیڑا مار جائے یا مکر جائے اودہ کوئی آل لے اس نے کہا کون سا گھوڑا حضور نے فرمایا گھوڑا تُو نے بیچے میں نے خریدا پیسے رکھا کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے ایک بندہ بھی کہہ دے اب گواہی کون دے وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں رش لگ گیا اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے حضرت ابو خزیمہ پیچھے کڑے تھے دونوں ہاتھ اونچے کر دیئے کہنے لگے سونے یاں میں گواہی دیتا ہوں میں دیتا ہوں گواہی میں دیتا ہوں گواہی جب بات کر دی تو جہودی کی بات پوری ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیئے گھوڑا لیا سب لوگ چلے گئے چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں حضرت نے سیدنا بلال ابچی سے کہا گھوڑا لے گا گھار اور شارحین نے لکھا ہے شارحین نے کہ نبی پاک نا سلوک چلے گئے تو حضرت نے نا حضرت ایک خزیمہ کے یوں گلے میں آج ڈالا اور حضرت ساتھ ساتھ جل رہے ساتھ ساتھ اور مسکرا کے فرمانے لے کہ یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا گواہی کیسے دے دیتا ہوں تو تھا ہی نہیں گواہی نا علمہ وے چپسا سانو تو یار دی گال سونا سانو ہوتے علم دا سکھا نہیں چلدا جتے عشق حران دا دھیر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تو تھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے دی چلتے چلتے کہا جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے حضور بھی رک گئے غور سے سرکار کچھرا دیکھا عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا میں وہاں تھا نہیں میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی کیا جملہ ہے کیا شان ہے کیا ایمان ہے کیا قوت ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو راب بھی نہیں دیکھا میں نے کو دیکھا ہے تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑ تو میں نے پڑھی تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو تھی نہیں کوئی نہیں اتنی بڑی شہ جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آپ طرح ماننے کا رنگ دیکھیں آپ ذرا گلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا گلاموں کے ماننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں سوڑے میں نے کوئی رب دیکھیں آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شہ مانتا اب حضور نے کیا کہا ایسے نہیں کہتے یہ نہیں فرمایا اس طرح نہیں کرتے یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے نا بازو پکڑا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ کبھی جیتی آتا تھا نا ہمارا کھلاری تو اس کا بازو پکڑ کے انچا کرتے تھے تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے انچا کیا کہ سنو میرے یارو جہاں گوائی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیئے پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا ایک کی گوائی دو کے برابر ایک کی گوائی دو کے برابر میرے بھائی معبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں سنو یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے گولامی میں حضرت سحیب ابن سننان حضرت سحیب ابن سننان رومی مکہ سے نکلے مدینہ جانے کے لئے ابو جال نے روک لیا کہنے لگے نہیں جانے دیں آپ فرمانے لگے سودا کرتے ہو میرے ساتھ انہیں کہا وہ کیا فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں انہیں کہا دی ہاں فرمانے لگے مدینہ میں نے جانا ہے میں نے ٹھان لے لی گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے اور موقوف تور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ تور ہے بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں وہیں کوہ تور ہے تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینہ تو جانا ہے اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکال گئے ٹوٹ گئی تو تیر نکال گئے ختم ہو گئے تو نیزہ چلا ہوں گا مدینہ میں جا کے رہوں گے جنوے کے ٹھردیاں اکھیاں نے جنوے کے ٹھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدایج ایک ہی تشہر مدینہ ہیں فرمانے لگے جانا میں نے ضرور ہے یہ پاک ہے سودہ کر لو ابو جال کہنے لگا جی کیا سودہ آپ فرمانے لگے پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے اس نے کہا ہاں فرمانے لگے سارا لے لو ابو جال کہنے لگا یعنی سارا آپ نے فرمایا سارا جے بے خالی کر دے جے بے خالی کر دے ہر چیز اتار کے دے دی گھوڑے پہ جو کجاوہ تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا حضرت سوہیب ابن سننام کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا سارا کچھ دے کے سارا کچھ دے کے مدینہ پہنچا رسول کریم کی زیارت ہوئی جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے نوکھ ہیں فرمایا سوہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا انہیں مال دے کے رب رسول کو رازی کر لیا ہے تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا مال دے کے اللہ رسول کو رازی کر لیا ہے فرمایا تجارت تو انہیں کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا اور تو نے تو سستے میں خرید لی آرہا ہے تو نے ایک مہنگا سودا حضرت خاجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو کو تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیئے توفے میں خاجہ نظام الدین صاحب جوتے توفے میں دیئے تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھے رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی دونڈتے دونڈتے پاس سے وہ کیا ہے اس نے کہاں جو کسے داشت ہوئے ناوگلوں سے دی کر دے سو سو مکرب آنے کر کے وہ دی وہاں سے آیا اس نے کہاں کہنے لگے خاجہ صاحب نے دعوی بھی دیا ہے کہنے لگے جوتے دیئے ہیں اپنے اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا حضرت امیر خسرو کے پاس دو لاکھ دینار تھے کہنے لگے سنگیہ اگر میں دو لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے کہنے لگے بابا جا مزاق نہ کر آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مساظر ہی نہیں تو دور کھڑا ہے تجھے میں کیا بتاؤں اس طرح کارے لے لے دو لاکھ جوتے دے دے اس نے کہاں ٹھیک ہے دو آپ نے دو لاکھ دی اور جوتے لے لیے حضرت امیر خسرو نا ایک جوتہ یہاں رکھا ہے ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی بان لی اور آکے نا خاجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے فرماتے ہیں میرے دل میں کوئی ہلکہ سا خیال تھا کہ دو لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے پیار بڑا زیادہ تھا حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 مو کیا ان کی طرف پنجابی میں جملہ کہا میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں پنجابی میں خادیہ امیر خسرو کی طرف مو کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تم میری جوتیدہ کو بھول نہیں پایا بس دو لاکھ میری جوتیدہ تو کوئی مول ہے اتنا پیار اتنا پرے مور صرف دو لاکھ حضرت امیر خسرو رو پڑے کہنے لگے سونے ہوں بھی تو میں کنگال سا بندانہ شہ بھی تو کوئی نہیں نا پلے بھی تو دو لاکھ ہی دھانا خوش ہے ہوتی تو میں ریڈ بھی لگاتا سننے بعد نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا حضرت خباب مزدور آدمی تھے اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے خرچیں بڑے سخت ہوتے مزدور بن دیتے یہ سیاستہ میں روایت غریبی تھی اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے اور بیچارے مزدور دینا اس نے تیع کیا وہ ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے میں تینوں جوڑا لے کے دے گا بہن کے گارید بیجنی گئی غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو آس بن وائل کافر تھا اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے چھالے پڑ گئے وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے لگا اوبر ٹائم لگا لگا کے کام کیا ہاتھوں میں چھالے پڑتے مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا اب میں نے سارا دیکھ لے ہر شیکلیر ہے اب میرے پیسے دے اوہ سجنوں سننا یہ ذرا زائقہ سننا حضرت خباب کھانے لگے میرے پیسے کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے آپ نے فرمایا وجہ کہنے لگا تو نبی پاک کلکسلام کا کلمہ پڑتا ہے پہلے معذر اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے دل ٹوٹ نہیں جاتا اتنے دنوں کی محنت کر رہا وہ انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکڑا نہیں جاتا پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پشتاتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں پر میرے چیرے پر مسکرہ ہٹائی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے اتنے سے پیسوں کے لیے کلمہ کی بات کرتا ہے بے وکوف ہو گیا ہے تو تو ہمیں سمجھتا کیا وائدہ یہ وہ لوگ ہے جن کے بارے میں ربط آتا ہے ان کی طرح کا ایمان لگ ان کی طرح کا ایمان تو کیا سمجھتا اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا حضرتِ خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سون پھیر گویا حضرتِ خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی اپنے لیے کر دے نکلا تھا یہ بھی ادھر چلی گئی میری تو موجہ نہیں لگ گئی حضرتِ خباب فرماتے ہیں میں پشتایا بھی نہیں یہ ایک منٹ گئی میرا دیل نہیں ٹوٹا مجھے کوئی پریشان نہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں وہ نازے دوا جس کو دردِ عشقِ مصطفیٰ کا ذائقہ لگ دے وہ دوانجہ نہیں کھایا کرتے وہ تو بیمار رہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی کہنے لگے پھر کے گلی گلی تبا ہم ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے عشق تیرے صدقے مان دی نہیں پترہ میں تیرے صدقے اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا عشق کو کہنے لگے اے عشق تیرے اور تیرے مصدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ سیانے سیانے بندے نا سیانے سیانے بندے پیار ہو جاتا ہے نا جب پیار نبی پاک کبھی کبھی نراز ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بند ہے نا اپنے کٹنے زمین پر رکھ لیتے ہیں یہ سہا میں ملے گا آپ کو سیاستہ گھٹنے زمین پر رکھتے پھر یہ کونیا زمین پر رکھتے اور کونیا دونوں زمین پر رکھ کے نہ یوں ہاتھ بانتے ایزے کونیا نیچے رکھ کے نہ دونوں ہاتھ بانتے اور پھر کہتے ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد النبیم و رسولہ صلی اللہ علیہ رو پڑھتے وضور کسی سے نراز ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے پھر کونیا رکھتے پھر ہاتھ بانتے کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے وضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین وضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں اسلام ہمارا وضور ہم بڑے راضی ہیں وضور نراز نہ ہونا تو نبی پاک نہ بڑے نراز ہوتے تو عمر کی ادعہ دے کہ ہس پڑھتے وضور ہس پڑھتے اور حضور فرماتے ہیں عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا اس طرح کا تو نہیں تھا تو پھر عمر روتے کہتے ہیں سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا پر پیار جو ہو گیا معبت جو ہو گئی اب کدھر جاؤں اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گئے وہ آگ لگائی دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن اوف سیانے بندے ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہنے لگے حضور میں جب بھی آتی ہوں یہی کرتہ پہنے ہوتا ہے اگر اجازت دیں تو ایک نیا نا بنواکلہ ہوں ایک نیا بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دیں مجھے پتا ہے آپ نے شاک نہیں کرنا میرے اوپر وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نظرانہ دے رہا ہوتا ہے نا خیر آج کال تو مرید بڑے سیانے ہیں کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہونا تو سائر تے کھلوتا بندہ بکھنا ہے اینہ کی کام شروع کیتا ہے میں کہتو یہ شعب دہنی تینوں پتہ ہی نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے توفق پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالش نہ کرے وہ تباہی نہ کرے اپنا کلیجہ خراب نہ کرے لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتہ بنا کے لاؤں اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی لے آؤں اس کا پیار دیکھا نا تو مدینہ والے رسول کہنے لگے لے آؤں آپ بات کو سمجھیں کچھ توفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے واپس کیسے کریں گے آپ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتے حضور نے فرمایا لے آؤں وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریئیم سے پنجابی میں کہہ دوں تھا بڑی ریجنل وہ کہتے ہیں میں نے کرتہ بنایا اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزم بخاری میں موجود ہے اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھئے تو فرمایا پہن کے دکھاؤں اس نے کہا نہیں حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے سرکار اسی وقت اندر گئے پرانا کرتہ اتارا اور نیا پہنا اور جب لے کے آئے نا تو بچاری کچھ نہیں بولی آنکھوں میں آسوار میری خدمت جو قبول ہو گئی میری خدمت جو قبول ہو گئی میرے اوپر کرم ہو گئی وہ روئی حضور نے بڑا پسند کیا کرتہ وہ بی بی چلی گئی شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اشرا مبشرا صحابی وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا کرمائی اور اتنے مالدار کے مدینے میں عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے کبھی حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ کمال ہو گئی میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتہ رنگ روپ اختیار کر گیا کیا بات ہے حضور کی آپ کو زیادہ تعریف کریں تو مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے آپ تو سینے بندے ہیں نا نہیں کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر چلی گئی حضورت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے تو حاس پڑے کہنے لگے سونے ہاں میر بھانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے بہنے تو بڑی جام کے تعریف کی سرکار اندر گئے وہی کرتہ جو اتھارا تھا دوبارہ پینا یہ کرتہ لے کے باہر آئے حضورت عبد الرحمن ابن عوف قدیہ سرکار اجرے میں چلے گئے صحابہ بول پڑے کہنے لگے عبد الرحمن سے آنا بندہ یہاں تھی تجھے پتہ ہے حضورت کی کرتے کو پیوند لگے ہوئے اگر کرتہ آئی گیا تھا تو تُو نے فوراں رکھ لیا مانگ لیا تعریف کرنے لگا تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے حضورت نے کہا تُو پکا جنتی ہے اشرا مبشرا سے آپ نے رو پڑے فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے میں نے پہننے کے لیے لیا ہے تو کس لیے لیا ہے رو پڑے آنکھیں آنسوں سے بھر گئے کہنے لگے داڑی سفید ہونے لگی ہے وقت قریب آنے لگا ہے میں نے تو کرتہ اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھرونوں کو وسیعت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے کفن کے لیے کفن کے لیے لوگوں نے بڑی کمانیاں کی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بھیت گئی کمائی کیا ہے کہنا پڑتا ہے میں اپنی حجاتی تو قربان تھی بس محمد محمد پکین دے گزر گئی بس محمد محمد پکین دے گزر گئی تیہا دنال احمد صدین دے گزر گئی بیدم شبار سے کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے کفن ٹٹولیں گے مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے پتا کریں گے بھلا یہ کیا لے کیا ہے تو بیدم شبار سے کہتے ہیں پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت حضرت انس من مالی کہتے ہیں میں کھڑا تھا تم ایک شخص آئی یہ بخاری ہے یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو یہ بات آپ نے بڑے گسوک سے سننی ہے یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا بخاری ہے بخاری عرص بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آکے کہا حضور قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے کہنے لگا حضور نا زیادہ نفل نا زیادہ تلاوتیں نا زیادہ سجدیں فرض پڑتا ہوں حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور کوئی کسرت نہیں حضور نے فرمایا قیامت کا کوئی پوچھ رہے ہو عرص کرنے لگا حضور ایک شہب بڑی پکی میرے پاس ہے فرمایا وہ کیا کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں پکی پرے پاس پکی شہ ہر عمل کی جزا ہوتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے حضور نے ثواب بیان کیا ثواب نبی پاک نے بیان کیا حضور فرمانے لگے رب و رسول سے پیار کرتے ہو یا رسول اللہ ہاں حضور ریزلٹ کا اعلان کرنے لگے سیابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے نبی پاک فرمانے لگے سون پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے جنوز کے ساتھ مل کے جنت میں جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا میں نے فٹا فٹ عرض کی میں نے کہا حضور پہلے ایک بات میں بھی کرنوں حضور نے فرمایا کرو عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے مجھے ابو بکر سے بھی بڑا پیار ہے مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے تو حضور فرمانے لگے یہ انس کوئی مسئلہ نہیں چاروں مل کے کٹھے جنت میں جائیں گے کٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کٹھے جائیں گے حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک ریزلٹ سناتے ہیں فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے تھا اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک رات کو نا سرکار کی شانے سن کے سویا کریں پیار کریں کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنے میراج کی بات سنے نات سنے اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں انہیں کہیں پتر آج کچھ نہیں کرنا آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا آپ کا بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے سکون دیتے اور وہ نشے کون سے ہیں وہ سارے محبت کے نشے اگر حضور سے پیار کرو گے تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گے کہ آج یار مجھے پڑ میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی آپ کو تقریریں بلائیں گے آؤ میرے پاس کبھی کبھی نہ ویشیں پیار کریں کبھی مسواق سے کر لیا کبھی سرمے سے کر لیا کبھی پگڑی سے کر لیا کبھی کبھی شوق سے شوق پیدا کریں درود پاک پڑے محافل میں جائیں اپنے بچوں کو نہ ناتیں سکھائیں انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نہ سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے محبت کو فروغ دیں محبت کو فروغ دیں آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزا آتا ہے کبھی کبھی بڑا ہی میں باس میں بیٹھا تھا میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے اس نے بڑا لیکچر دیا بڑا لیکچر دیا تھے بھی وہ آپس میں میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنے ہاں جی ساڑا آپس دا مسئلہ وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڑا آپس دا مسئلہ تو سی نمبر دو اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیدہ تھی جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہم بھی آپس میں ہیں کریں تو کیا کریں اس نے بڑا لیکچر دیا بڑا لیکچر دیا بڑا لیکچر دیا اور انڈ آ گیا اترنے کا وقت آگے بات ختم ہونے لگی وہ بچہ نا جی جی کرنے لگا میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا اور جب اترنے لگا نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے ہیں تو کرسی دو اٹھنے سار کہنے دا یارسول اللہ مدد وہ ساری مہت جو تھی نا یارسول اللہ مدد وہ جو بڑی دیر سے دلیلیں دے رہا تھا نا وہاں بہت تو ہوتے خیری کر چڑی کہنے دا تو لگو رہو نا میں دیں جی کہنے روز یارسول اللہ مدد یارسول اللہ کیا کہتے ہیں آلہ حضرت مثل فارض زلزلے ہو نجدلے یارسول اللہ کی کسرت کی یارسول اللہ کی